اچھا اولیس کے جنگ کے سفارغ ہونے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے امغیشیہ کا رخ کیا وہاں کے لوگوں کو جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر ملی تو وہ بھاگ گئے تو حضرت خالد نے امغیشیہ پہنچ کر اسے اور اس کے اطراف میں جو بستیاں تھیں انہیں مسمار کرنے کا حکم دیا کہ انہیں ختم کر دیا جائے امغیشیہ کا شہر جو ہے یہ حیرہ کے ہمپلہ تھا اور ایسن کے قریب تھا شہر سے مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت حاصل ہوا کہ جنگ ذات السلاسل جو ابلہ کے بعد حاصل نہیں ہوا تھا اتنا مال غنیمت یہاں سے ملا اور مال غنیمت میں ہر سوار کو پندرہ سو درہم ملے دیگر فوجیوں کو جو حصے ملے وہ اس کے علاوہ تھے جب مال غنیمت کا پانچمہ حصہ فتح کی خوشخبری اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے عظیم و شانگارناموں کی خبر حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی فرمایا یا معشر قرائش اے قرائشیوں تمہارے شیر نے ایک شیر پر حملہ کر دیا اور اس کے بھٹ میں گھس کر اس کو مغلوب کر لیا ہے عورت خالد جیسا بہدر پیدا کرنے سے عاجز ہیں اللہ اکبر حضرت ابو بکر کے اس قول سے اس قدر و منزلت کا پتا چلتا ہے جو صدیق اکبر کے دل میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اس قول سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا خالد کو اپنے فن میں یگانا سمجھتے تھے کہ خالد کو اللہ نے جو ملکہ دیا ہے وہ خال خال ہی کسی کو ملتا ہے اس لئے فرمایا کہ عورت خالد جیسا بہدر پیدا کرنے سے عاجز ہیں ہم غیشیہ کی فتا کو دراصل حیرہ کی تسخیر کی ابتدا ہی سمجھنا چاہئے کیونکہ اس کے بعد ہم اگلا حیرہ کا مارکہ پڑھیں گے ٹھیکہ ٹھیک ہوں ٹھیکی km سیدنا خیال